بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہوں عمران بیاس خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کے وکیل میاں اشفاق علی نے انکشاف کیا ہے کوشربہ اور خوفناک انکشاف کیا ہے کہ جی ان کو دوران گرفتاری جو ہے ان کو زہر دیا گیا ہے کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جو اس کے پورے جسم میں جو ہے وہ مسئلہ پیدا کر رہی ہے اور کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں جس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کی زندگی بہت زیادہ خطرے میں ہے اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے گزشتہ رات دبائی جانے کے لیے بھی جب وہ ائرپورٹ گئے تو ان کو پھر واپس بھیج دیا گیا اور ان کو اب ووچ لسٹ کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ آپ کہیں باہر نہیں جا سکتے آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے ڈاکٹرز کا مشورہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو چیزیں جو مسئلہ کر رہی ہے آپ اس کی چیک اپ کے لیے باہر کسی جو ہے اپنا لیبارٹی سے چیک اپ کروائیں وہاں سے آپ پتا چلے گا کہ اصل معاملات کیا ہیں کیونکہ ان کے وکیل نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا ہے اور اس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے کہ شاید وہ مر بھی سکتے ہیں اور شاید ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ان کو عذیت دی گئی گرفتاری کے دوران ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا تو یہ ساری وہ باتیں تھیں جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت اور وہ لوگ جو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ناراض ہیں جو ان کے بولنے کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ خائف ہیں ان سے خوف زدہ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب بول پائیں وہ اسی طرح بولتے رہیں مگر اب یہ اس خبر کے بعد ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس امپورٹٹ حکومت کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہیں اگر عمران ریاض خان صاحب کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ حکومت ہوگی اور اس حکومت کو لانے والے آلائکار ہوں گے سہولتکار ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا اور عمران ریاض خان صاحب نے ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جی ان کی زندگی کو کن کن سے اور کس کس سے خطرہ ہے تو وہ بھی ویڈیو اب منظر عام پہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ٹائم آ جائے مگر یہاں پر بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے جس طرح سے ان کے وکیل نے بتایا کہ جی ان کو زہر دے دیا گیا پھر وہ جب اپنا دبائی جانے کے لیے ائرپورٹ پہ گئے تو ان کو پھر واپس بھیج دیا گیا یہ بڑی بشرمی کی بات ہے ایک لٹائی کی بات ہے کہ ایک عام پاکستانی جب اپنی زندگی اور موت کے ساتھ ان کی وہ معاملات ہے کہ ان کو زہر داکٹر نے بتا دیا کہ جی آپ کی باڈی میں کوئی ایسی چیز ڈالی گئی ہے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے جس سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور اگر وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہ باہر جانا چاہتا ہے اور وہ اتنا کوئی مجرم نہیں ہے اس نے کوئی کرپشن نہیں کیے اور انہوں نے کوئی اس طرح کا کیا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو آخر کس چیز کی سزا دی جاری ہے یہ ایک بڑی بات ہے کہ ان کو سزا صرف ان کے بولنے کی دی جاری ہے ان کو سزا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے رکھنے کی دی جاری ہے اور ان کو یہ سزا یہ تب تک ملتی رہے گی جب تک وہ بولتے رہیں گے جو ان کی بولنے کی بیماری ہے شاید اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور ایک درجن سے زائد کیسز یہ ایک سمجھ سے باہر ہے کہ جب وہ اپنا پروپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ تھے تو تب وہ آنکھ کے تارے تھے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جی حرب جب اس میں آتے تھے نشست کے اندر کسی پریس کانفرنس کے اندر کسی تقریب کے اندر تو وہ ہی باقی صحافی بھی کہتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ اصل جو اس تقریب کے مہمان ہے جو اس تقریب میں جس کے لیے پوری تقریب سجائی گئی ہے وہ عمران ریاض خان صاحب ہے مگر اب کیا ہوا کہ اچانک سے جب انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں رکھا تو ان کے خلاف ایک درجن سے زائد جو ہے اپنا کیسز بن جاتے ہیں اور کیسز بھی وہ بنتے ہیں بوگس کیسز جن کی کوئی اپنا حقیقت نہیں ہے جن کا کوئی وہ نہیں ہے مگر وہ کیسز بن جاتے ہیں اس کیسز کے بعد ان کی گرفتاری ہوتی ہے پھر گرفتاری بھی ایک ایسے عمل میں لائی جاتی ہے کہ جیسے ان کو زمانت نہ ملے اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اسلام آباد سے گرفتار ہوئے ہیں یا پنڈی سے گرفتار ہوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا پھر اسلام آباد آئی کورٹ رات کو لگتی ہے صبح میں وہ بلاتی آئی جی کو آئی جی کہتا ہے کہ ہمارے اس میں نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ لاور آئی کورٹ سے رجوع کریں اسی دوران ان کو جو ہے اپنا اٹک پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اٹک پولیس کے بعد جناب اس کو چکوال پولیس چکوال کے بعد ان کو لاہور پولیس اسی طرح ان کو فٹبال کی طرح گھمایا جاتا ہے ان کو نہ سونے دیا جاتا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر ان کو ٹارچر کیا جائے ان کو ذہنی طور پر مفلوج کیا جائے یہ پورا بیانیا تھا اس حکومت کا اس امپورٹڈ حکومت کا اور مسئلہ کیا تھا کہ وہ بولتا بہت زیادہ ہے کہ جی وہ بولتا ہے بولنا کوئی جرم نہیں ہے آئین پاکستان میں یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ کسی کو بولنے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات رکھیں اس طرح کا کچھ رکھیں مگر یہاں پر تو کچھ بھی ممکن ہے یہاں پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی تو آپ عمران ریاس خان صاحب بھی اسی چیز کی سزا بھگت رہے ہیں وہ اپنے بولنے کی سزا بھگت رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس سے لو خائف ہو چکے ہیں اس سے کچھ طاقتیں خوف زدہ ہو گئی ہیں کہ عمران ریاس خان صاحب آخر اتنے کیوں مقبول ہو گئے اور ان کا بیانیاں یا ان کی گفتگو جو ہے لوگوں کے اندر کیوں جو ہے اتنی زیادہ لوگ ان کو کیوں سن رہے ہیں لوگ ان کی بات کو اتنا کیوں پھیلا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کل وہ ان کی آنکھ کا تارہ تھے آج وہ ان کو کھٹک رہے ہیں آنکھ میں اور یہی سارا معاملہ ہے مگر بات یہ ہے کہ وہ جو ان کا بولنا ہیں آزادی اصحافت مسئلہ نہیں ہے مسئلہ عمران ریاس خان صاحب ہیں اور یہی اب ان کو جو سزا دی جا رہی ہے اور جس طرح سے ان کو فٹبال بنا دیا گیا ہے اور اب یہ جو انکشاف ہو آئے کہ جی ان کو زہر دے دیا گیا ہے تو یہ بڑا ایک خوفناک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ایم کیوم کے جو بابر گوری صاحب آئے وہ کرپشن کیسز میں ملوث منی لانڈرنگ میں ملوث دیشت گردی کے کیسز میں ملوث کراچی کے قتل عام میں ملوث مگر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک پروٹوکول ملتا ہے نہ کوئی ہتھکڑی لگتی ہے نہ ہی کوئی اس طرح کا ہوتا ہے ماملہ مگر ان کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک خاص موہدے کے تحت ایک خاص ڈیل کے تحت پاکستان واپس آئے تھے مگر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ ایک بہت زبردست جو ہے اپنا ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے دوسری طرف وہ بندہ ہے جس نے نہ کرپشن کی ہے نہ اس نے کوئی بددیانتی کی ہے نہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے نہ ہی اس نے ملک کو لوٹا ہے نہ ہی اس نے کسی ادارے کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے جس کے حوالے سے جو ہے ان کو یہ سزا دی جائے مگر ان کا قصور یہ تھا کہ جی وہ بہت بولتا ہے اور بہت بولنا کوئی آئین پاکستان میں جرم نہیں اور دوسری بات آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس نے نواز شریف صاحب کو جانے دے دیا گیا کرپشن کیسے سزا یافتہ مجرم ان کو جناب باہر جانے دے دیا جاتا ہے مگر دوسری بات یہ ہے کہ بہت افسوسناک بات ہے کہ دوسری طرف حق سچ کے ساتھ ہی حق سچ کا ساتھ دینے والے خرے صافی اور ایک عام پاکستانی ہے عمران ریاض خان صاحب اگر ان کی جان کو خطرہ ہے اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو ان کو جانے دے دیتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں انہوں نے کون سے باہر ان کے محلات ہیں ان کے کون سے باہر جائدہ دیں کہ وہ باہر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے بھائی وہ واپس آ جائیں گے اور انہوں نے آپ کا کیا جرم کیا انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے تو اس طرح خدارہ نہ کریں اگر ان کی جان کو خطرہ ہے اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو ان کو باہر جانے دے دیا جائے بلکہ ریاست جو ہے اس وقت ان کو آگے آنا چاہیے اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ان کو باہر جانے کی اجازت بھی دی جائے اور ان کو علاج کی پوری پوری سہولت دی جائے تاکہ اگر کل ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ پورا معاملہ ریاست کے اوپر نہ گرے ریاستی اداروں کے اوپر نہ گرے تو اس حوالے سے اب ادارے بھی اس کو بہخوبی دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی اس معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے کوئی نہ کوئی بہتری نکلے گی اگر یہ معاملہ حقیقت ہے تو یہ بڑا خوفناک ہے اور ہمارے لیے اور بلکہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی خبر ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ